بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب جو ابھی ابھی مجھے موصول ہوا انڈیا گنگو سے ان کی بکری اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں اس کو کیا پرابلم ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں بکری کو بکری کو اس کے درد نہیں ہے کہیں سوکی خاصی اٹھتی ہے سوکی خاصی اٹھتی ہے تو وہ بچے جنم دے چکی ہے جی میں ایک بکری لائے تھا وہ انا سب بار بار دسکا اٹھتا تھا میں سوچ رہا ہے کہ یہ سردی ہے موسم اس لئے دسکا اٹھتا اور جب وہ بچے دے دیا اس کے بعد میں پھر ٹھیک ہو گئی دی وہ پھر دوبارہ سے وہ گب بن ہوئی جب وہ پھر بچے دینے والی پھر دوبارہ سے دسکہ اسی اٹھے دسکہ اس اٹھے پوری دور دبا گیا بہت اٹھتا ہی رہے پھر کبھی کبھار اٹھے یہ یعنی کہ گب بن ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس کو آپ ایکسینل آر ٹی یو ہندوستان میں ملتا ہے یہ ٹیکہ مل جائے گا ایکسینل آر ٹی یو یہ بھلے دو سی سی کے دو دو سی سی کے دو دو ایمل جو آپ کہتے ہیں نا انڈیا میں دو 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 ایمل اس کے تین دن لگائیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی پھر مجھے بتائیں تین دن لگائیں ایکسینل آر ٹی یو روزانہ دو دو سی سی کا لگے گا تین دن تین سے پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں لیکن تین دن کے بعد ہی آپ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اور دعا بھی کروں گا فکر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کو بھی اور آپ کی بکری کو بھی آپ کے گھر والوں کو سب کو تو اس پروگرام کا یہ مختصر سی معایس میسج ہے چونکہ ہندوستان سے اور رات کا وقت ہے ابھی گیارہ بج کے سولہ منٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ ایڈیا میں یہ سمجھ لیں کہ گیارہ بج کے چھالیس منٹ ہو چکے ہوں گے تو اس کا اختتام کرتے ہیں کہ حدیث مبارک پڑی اللہ اکبر کبیر اللہم سلی علیہ سیدنہ مولانا محمد مبارک و سلیم علیہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں ان کو لیے بھی کر دوں نا تاکہ ان کو بھی ریکارڈنگ میں آ جائے چلا جائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو یہ میں نسائی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اللہ حوک برکا بیرہ اللہ حوک برکا بیرہ